دیکھو پاک کا ذکر جڑا ہوتے ہونا ہی ہونا چاہے کوئی مقاوت بھی آ جائے کوئی بھی روکنا چاہے پاک کا ذکر ہوگی رہنا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ نے سبب بھی ہے جیتا کہ جد دین دیکھا نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت دیکھا نہ جائے کوئی کمپروائز نہیں کیتا جائے گا کوئی ہر چیز مو اس سے کچھ طرف کے رسول اللہ دے دین مو گرکیا جائے گا اس واسطے کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی پریشانی امور دے دین دا رستہ روک سکتی نہیں ہے نہ کسے بھی اتنی جرت ہے نہ کسے بھی اتنی اوقات کہ حضور دے دین دے مقابلے چاہ کے کھڑا ہو سکے اس واسطے انہوں شرم کرنی چاہی دی جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور دے نماز سے ہانا ذکر روکن دے کوشش کر دیں ٹھیک دے انہوں نے کہ بندہ بھرابتیں چھنا ہوئے انتدار نہ ہوئے پتا نہ ہوئے اچانک پروگرام ہو گیا چلے جی توڑے ملکدہ کانون کانون نے تسی روکو تسی کو اجالت لینی جدو تمام اطارے دے بڑیاں نہ رابطہ ہو گیا انہوں نے تھانے کال کر دیتی ایسے چونوں دس دیتا پھر ایسے چونوں کیڑا درد اٹھیا جڑا مڑ مڑ کے چکر لانگا رہا ایجنسیاں اگر ایسے چونوں کی پیٹھے ہیں تو مہربانی کرے اگر مہرم شریف دا کیا اے مہینہ ہوندے اے مطلب ہوندے مہرم شریف دے مہینے دا اے دے ویج صرف مجالس دے اندر صاحبانوں گالہ کھڑیاں جانوں صرف اہی مطلب ہوندے یا کوئی سننی بھی محفظ کرا سکتے دے مہربانی کرنی چاہیدی ہے جڑے چبل چبل عادت ہوندے یہ نہ انہوں چھاڑ دینا چاہیدے گندی عادت میں چھوڑ دینا چاہید ہے اگر کوئی تو انہوں پیسے لاندہ ہے چار ڈکے دیندہ ہے کم از کم اتنا تکے دے ہو کتنی گالتے کار دے ہو یار اوہ جو پیسے کھاندے رہنے ہیں رشوتہ دے رہنے ہیں لیکن محفظ دے نا جیسے رشوت نہیں کھا سکتے محفظ ڈکا نواز جیسے نہیں کھا سکتے وہیں لاکھ واری کھاندے ہونا گے لیکن سانوں پر جائے کہ رسول اللہ تا ذکر ہونے ہیں حضور دے نوازیاں دی حضور دے صحابہ دی کھا دو نہیں ایتھے اسے رشوت نہیں کھا دے اسی بدگمانی آ جاندی ہے یار زینج جدہ حضور دا ذکر ہو کرنا ہے ساڑے زینج کیا آئے گا نا کسے لکھونے رشوت کھا دی ہونے جدو وہ آئے جو آئے ایجنسیاں دے آئے اداریاں دے آئے امن کمیٹی استعمال بھی پیٹھے ہیں امن کمیٹی استعمال بھی پیٹھے ہیں امن کمیٹی استعمال بھی میرے تو چوک ہی کھرک آئے تھوڑا چوک ہا کھن دے میرے تو لیکن یار میرے تو کھرک ہوئے تو انہوں رسول اللہ دے نا دی محفل ہے یا تو میں اپنے گھر کر آرہے ہوں اسے پورا زور دا اور ڈکن دا تو اسی جناب پورا ٹل دا اور پھر میں تو اندرسہ میں میرے گھار ہو رہی ہے تو میں کیوں کروا رہا ہوں ساتھ میں نبود امن کمیٹی استعمال بھی پیٹھے ہیں ہے تو اسی غیران باستی اپنی انات لانو پسے کچھ تپا دے گو اپنی انات نہیں ڈکڑا جو کوئی تے بندے دے خمیر دے اندر اتنا دے ہونا چاہید ہے کہ جدا کھا بیئے اوٹھے جا کے موٹے نہ ماریے بابا جی رحمت اللہ نے فرماندے سننا کہ چبل بندے دی پہ چاند لڑیوں اینیوں دیکھے ہودے کوئی سیر دے سنگھ ہوگی ہونا کوئی جناب کوئی مردے دکھیا ہوئے کہ اے چبل آدمی بابا جی پڑھ دے سننا اشار فرمائے ساپزنا تو ڈنگے ٹھول دے سب پالوں پر ڈنگ نہیں ہوں دے کارا مال پچھاتے میں چنگنا چنگنا دے سرسنگ نہیں ہوں دے اے حرکتہ دستی آنے کے بندہ کٹا پچنگا کٹنگ ہوئے دے اندر اکلے اس واسطے اسی جناب پاکہ نے ذکر ہے چاہے بیٹھیاں جناب زکر واسطے اسی یہ تھے حاضر ہوئے ہیں انہوں نے درس ہے ہی دیتا ہے کہ ہر پاسے دو نبری چال سکتی لیکن رسول اللہ دین اچھ دو نبری نہیں چال سکتی اس سے امر واسطے امام علی مقام کربلائج گئے جہاں میں شہادت نوش کیتا ابتدائج میں گل کر دیا امام علی مقام آج کل لوکن ہو بڑی کھرک ہوندی بڑا درد ہوندہ کہ دین سیاست کتھ ہوا گئی دین تو سیاست دین نہیں سند نہیں یزید در یہی موقف سی تو آٹے گلوی ہوئی سوال ہے جو کہہ دے نے کہ سیاست دین دا حیثہ نہیں ہے کیا سیاست فکر زنا یا بدکاری دا حیثہ ہے کیا سیاست شراب پین دا حیثہ ہے کیا سیاست جوہا کھیڈن دا حیثہ ہے کیا سیاست فارشی دا حیثہ ہے اریانی دا حیثہ ہے یزید دہ موقف سی وہ کہہ دا نمازہ نہیں سی نہ پڑھتا امام علی مقام نے فرمایا میرے اختلاف یزید دی اختلاف دی وجہ ہے کہ جزید بعض مماظر پڑتا ہے بعض چھڑ دینا شراب داتی زنا داتی معرمات تقدس میں پامام کرتا جمعہ کھیڑتا امام علی مقام نے جزید نقائص بیان کی تے وہ آج سارے نقائص امت کے اندر موجود ہیں جزید ہے موقف اسی وہ کہنے تھا جناب سیاست جڑی شراب پیندہ حصہ سیاست بدکاری سیاست نامتب فہشی سیاست نامتب معرمات تقدس میں پامامات کرنا جدو اسے گل کی تھی امام علی مقام کربلائے مقابلہ کرن اس واسطے آئے کہ یہ جزید دس ہی ہے کہ سیاست بدکاری دا حصہ نہیں ہے سیاست شراب پیندہ حصہ نہیں ہے سیاست جناکاری دا حصہ نہیں ہے بلکہ سیاست دین دا حصہ ہے واحد ہے ایک عمر واسطے امام علی مقام کربلائے چاہے کائنات دا سب تو بڑا آستانہ بدینہ شریف چھڑیا حرم شریف جیسی سرزمین چھڑی صرف اے گل کرن امام علی مقام کربلائے چاہے کہ سیاست دین دا حصہ ہے اس لئے لہا کوئی بمن دا سب اور دا سب دے بعد دا سب دے کوئی دوسرا موقف امام علی مقام دا ہے ایسی کوئی دوسری گل امام کر دے سن نہیں سن کر دے امام کربلائے چاہے آئی تا سن کہ سیاست دی کرسی تبیہ کے صاحب اقتدار رو کے یزید دین دی حدود نو پامال کرے امام کربلائے چاہے امام نے ڈٹ کے مقابلہ کی تا امام نے سارا کمبہ شہید کروا دیتا اور امام نے دوکھ نہیں سی اپنا کمبہ شہید کروا دا امام نے دوکھ سی تے صرف ایک سی کہ مدینہ شریف چھڑ کے جانا پہ امام کامی مدینہ شریف چھوڑ کے گئے کر بتائے اور کربانیاں دیتیاں کربانیاں دے کے صرف نیزے دیمان میں چھڑ گیا لوگ کا لے اپنے اپنے طریقے ہوں دیں لیکن سنیاں تا طریقہ ہوئی آلہ حضرت بریدوید حسن یہ امام نے سنیاں امام حسن رضا فرمانے نے اپنا سودا بیج کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجرانے آہلِ بید سر شہیدانے محبت کی ہیں نیزوں پر بلند خدا نے اور انچی کی قدر و شانے آہلِ بید اور بے حدد گزناف فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنیاں پر آہلِ بید امام کا سر نیزے پر بلند ہویا بہت بلند ہویا سارے انہوں شان واضح ہوئی کہ وہ زین دی شان کی ہے پھر سر کی کر رہے ہیں ایسے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں امام علی مقام دے لنکھوں نے نیزے میں موقتے بھی قرآن دی تلاوت جاری امام علی مقام نے دین میں بچان واسطے جام شہادت نوش فرمایا امام علی مقام نے دین میں بچان واسطے قربانی دیتی امام علی مقام نے جو گل بان کیتی جو کام کیتا جو قربانی دیتی مقصد ایک سی کہ دین کا تعفض ہو جائے دین بچ جائے آج وہ بندے جڑے جناب رسول اللہ دے اس نواسے دے نہ دے اس مہینے دے اندر لکھا کمان دیں اپنی عجیبہ پھر دیں اپنے بینک پینس پھر دیں وہ کتھیں جان دیں اس مقام جلو امام علی مقام امام حسین دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نو گالہ کڑی ہیں جان دیں وہ بغیرت دے بچے کتھیں جان دیں جس وقت امام علی مقام دے نانی جان اممہ عیسیٰ صدیقہ نو گالہ کڑ دیں اس ویلے وہ بغیرت کتھیں جان دیں جب وہ امام علی مقام دے نانا جان دیں امام دے ایک دین بچان واسطے دین دی حدود نو پامال کیتا جارہا سی یزید گالہ نہیں سکردہ یزید بکواس نہیں سکردہ یزید دین دی حدود نو پامال کردہ سی امام دین دی حدود دی پامالی دے مقابلے جی کربلائے جا کے بہتر کٹوا کے اپنا سیر نیزے تے چڑھوا لیا ایتھے رسول اللہ دی ذات ملو گالہ کردے نو حسینی مر کی تے جان دا حسینی نو مول کے لی بہن جن دی جنا صرف محرم دے مہینے محفی دے نا تے جا کے جل سے چلوسے جا کے صرف امام دین نا دے یہ پیسے کمانا امام دین نا دے جناب بڑیا بڑیا لگیا سوہ طاالنا امام دین نا دے بڑے بڑے مال کھانا بڑے بڑے جناب قسم قسم دے کردو خانا خانے کھانا اس میں کچھ اپنا چانڈا جن دن رسول اللہ دے دین لوگ بکواز کردے حضور دے ذات نو بکواز کردے حضور دے ازواج نو بکواز کردے حضور دی بیٹیاں نو بگوانس کردیں حضور دی اصحاب نو بگوانس کردیں اس میں نے ہمار کی تھی جان انہوں نے وہ یاد نہیں آنا موقع جتو رسول اللہ کے صحابہ نگانا کرنیا جان پھر اُتھے جا گیا کر جناب کیوں کر رہے ہو اسی ہے بند کرانا یا پروگرام رسول اللہ کے صحابہ نگانا کرنیا جارہی ہیں اس میں نے کسے بندے دے پوٹ کر ایک کمن کمیٹیاں دے گیرن نہیں جا گئی ہوندے ہوندے نہیں چنگے بندے بھی آر جگہ ہوندے لیکن کسرت مدیاں دیئے امانداری دکھا دے چنگیاں دی کسرت ہوندی نہ دے آج پروگرام اتھے نیوں سے جامعہ مسجدے چورے ہوندہ لیکن ذکر دی محفل اُتھے سائیاں دو قبول ہی نہیں سی سائیاں دو قبول سی گئے تھے کھرے لوکا دے کھرے دارے دے اندر سائیاں سائیاں انہا دا اندر کڑنا سی ایک وریاں اندر باہر آ گیا اونا دیارشہ واضح ہو گئی سامنے آ گئی اور اسا اپنے کائنین اپنے رہبر اپنے رہنما اپنے مفتداء اپنے پیشوا امیر المجاہدین اللہ عنہ خادم سے رحمت اللہ دے گالی آدھ آگئی آپ فرماندے اندھے سن آپ بڑی کمال گرد کر دے سن آپ فرماندے سن کے جدو کاری رب دی سلت ورسیان گرمی کرے شکنج بید خشکی کرن بدا جدو رابطہ کیا راجاندہ بندے دے سن بندے دے سمجھ میاں دی میں کیا کر رہے ہیں کم کیڑا کر رہے ہیں اس وقت ساڑا مشن ساڑا نظریہ ساڑا موقع ہوئے جڑے امام علی مقام مام حسین نے کربدائی پیش کیتا امام نے فربانی دیتی امام علی مقام امام حسین خدا دی قسم ماں اپنو کوئی غم نہیں سی کوئی تکلیف نہیں سی نہ اپنو کوئی مہداد جی سی نہ اپنو کوئی پریشان نہیں سی نہ اپنو کوئی ٹینشن سی لوگ دے بڑی ہیں گلنا کر دیرنا امام مظلوم سن جی امام قولتے شاہی کوئی نہیں سی اوہ امام بڑے بڑے رو رو کے پیٹ پیٹ کے جناب بڑی ٹینشن ایج پہ کے گلنے نا امام قولتے شاہی کوئی نہیں سی امام بڑے مظلوم سن میں کہہ جس امام نے جس حسین نے رسول اللہ دے کندیہ دے سوالی کی تھی جنہوں کی سے شایدی دوڑ ہے جنہوں رسول اللہ اپنا مو دے قریب کر کے زبان مو اچپا دیں اس مو کی سے شایدی دوڑ ہے جنہوں امام الانبیاء سامنے باہا کے آخر فرمان انتما سیدہ شباب احل الجنہ فرمان کہ تسی جنتی جوانہ سردارو اگلی گان فرمان تسی سنیا دیا کھانی چھڑنے ہوئی لالا اے سامنے لالا اے رسالہ یا حسول اللہ لالا اے انتاقی لالا حیدری لالا حیدری لالا حیدری زندہ باہا کے امام الانبیاء مقام رسول اللہ فرمان تُو جنتی جوانہ سردارو بوسن کسی شایدی دوڑ سی لوگ کے گلدہ کرتے ہیں وہ پانی انترس جرے وہ جناب مظلوم سن وہ ان جو گیا وہ ان جو گیا بابا جی فرمان دے سن قوبت ہوندے ہیں زور وڑائیں بیٹھے من رضائیں دنیا تو پیاسے گئے دین دنیا دے سائیں ساری دنیا اتھت سی لیکن زور نہیں دائیں انہا کہا تُس ہی اپنا ٹیل لاو ہس ہی اپنا ٹیل قیامت دینیا لے لی تُس ہی آج اپنا ٹیل لاو اپنا ٹیل لاو کے بیٹھے لیکن وہ ٹیل لاو بھی لیا یزید نے بڑا زور لا دیا وہ سمجھے میں جت گیا لیکن جنہو امام الانبیاء مقام تا صرف نیزے دی نوم پہ چڑھے یزید نے پتا لگیا کہ میں جتیا نہیں میں تے برباد ہو گیا جتیا تھے حسین ہی جتیا تھے دین رسول اللہ نے دین جت گیا دین امام الانبیاء مقام دی شاہ حسین بعد شاہ حسین دین حسین دین بنا حسین سرداد نہ دار دست در دست یزید حقہ کے بنائے دائنہ حسین حاجہ مہددین جس کی فرمائے سرداد نہ دار دست در دست یزید کہنے نہیں امام الانبیاء مقام نے صرف دے دیتا ہے لیکن ہاتھ نہیں دیتا صرف گدر کٹوان نہیں ہے لیکن یزید تے ہتھائیں چاہتھ نہیں دیتا آپ نے دس دیتا قیامت تک امت دوں کہ جدو گرد آ جائے نا رسول اللہ کے دین دی اور تو صرف دینا قبول لے لیکن گوٹ دینا قبول نہیں ہے اور تو حد دینا قبول نہیں ہے بیعت کرنا قبول نہیں ہے اس واسطے امام علی مقام امام حسین ربی اللہ تعالیٰ نے اوہ حسنی نے اوہ شخصیت نے جو مدائن چو مال غنیمت آیا نا فاروقی آدم تقسیم کر رہے سن فاروقی آدم سارے ان کیٹا گریز بنائیاں تقسیم کی تا جڑے اکابر صحابہ سن انہوں ہزار ہزار دینار دیتے جڑے چھوٹے سن انہوں پان پان سو دینار دیتے عبداللہ بن عمر آپ دے بیٹے انہوں پان سو دبے امام حسین تے امام حسین جیدو آئے نا آپ نے ہزار ہزار دیتے حضرت عبداللہ بن عمر آکے کہنے لگے حکمت کچھ یہ حکمت کی یہ وجہ کی ہے کہ میں جنگ جو ہوں وہ بچے سن میں جنگا کردہ سن وہ چھوٹے سن میں جناب لڑائیاں لڑتا سن رسول اللہ صحابہ جنال جنگا شرکت کردہ سن وہ چھوٹے بچے سن تو سا ہونا نے پان پان سو دیتے میں نے ہزار دیتے میں نے ہزار دیتے وجہ کی ہے حکمت کی ہے جو بیٹ آپ نے فرمایا میں تمہیں ہزار دے ہوں تیار ہزار دے دے ہوں گا لیکن ایک مطلوب میں نے بھی شہ ہے ایک شہ میں بھی طلب کرنا فرمایا فاتینی اب ان کا ابی ہیما و ام ان کا ام ہیما و خال ان کا خال ہیما و خالت ان کا خالت ہیما و ام ان کا ام ہیما و امت ان کا امت ہیما و جد ان کا جد ہیما و جدت ان کا جدت ہیما فرمایا تینوں ہزار دے دے ہوں گا لیکن پہلا اینا دے پیو ورگا اپنا پیو لے گیا اینا دی ماں ورگی اپنی ماں لے گیا اینا دے چاچے ورگا اپنا چاچا لے گیا اینا دی چاچی ورگا اپنی چاچی لے گیا اینا دے مامے ورگا اپنا ماما لے گیا اینا دی خالہ ورگی اپنی خالہ لے گیا اینا دے دادے ورگا اپنا دادا لے گیا اینا دی دادی ورگی اپنی دادی لے گیا میں تنہوں ہزار دنوں تیارا لیکن کائنات جنہ آپ نے ایسا کوئی نانہ بنایا ہی نہیں جنہ محمد رسول اللہ جیسا ہوئے ایسا ایسی کوئی نانی بنایا ہی نہیں جیسی خوڑا جب کو براج ایسی ہوئے فرمایے ہونا نو رب نے شان پڑی دیتی مقام پڑا دیتا امام علی مقام محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اومت نو سبق آئی دیتا بار بار عرض کر رہے ہیں سبق آئی دیتا اتنی شانہ ہوندے باوجود آج نکا جا پیر ہوئے نا نکا جا مولوی ہوئے نکا جا خطیب ہوئے چھتونگڑا جا جیسی کوئی حسیت ہی نہیں جڑا خام خواہ ایمی خام خواہ مولوی ہوئے خام خواہ خدیب ہوئے جناب خام خواہ دی پیر ہوئے جیسی حسیت ہی کو نہیں اوہ اینج باوے کا چوڑا ہوکے جویں جناب دین دا سارا ٹھیک آئی دا ہے کہ بیٹھا اوہ گدی تو ہل نہیں سکتا امام علی مقام کائنات سب تو وڑے پیر سن اس وقت امام جیسا پیر کوئی نہیں سی امام جیسا مولوی بھی کوئی نہیں سی امام جیسا مہدس بھی کوئی نہیں سی امام جیسا مفقر بھی کوئی نہیں سی مفسر بھی کوئی نہیں سی امام سب کچھ چھڑ بھی کر بنا گئے کی نہیں آج جا پیر ہوئے داتا صاحب بڑی کماعت دی گال لکھی داتا صاحب لیکن مدحنت کرنے والے علماء اور جھوٹ بولنے والے فقراء کی صحبت سے بچو یہاں مطلب کی یہ فرمایا جیڑا مدوی ڈرڈا رکے گل کرےنا کوئی نیڑے نہیں جانا داتا صاحب کہہ رہے داتا صاحب کشف المعجوب اس لکھیا میں ذمہ دار ہوں فرمایا مدعانت کرنے والے علماء سے بچو اور جھوٹ بولنے والے فقراء سے بھی فرمایا جیڑا پیر گدی تبہ کے چھڑا چھوٹے خواب سنا سنا کے اپنی اشانہ دستے کہ میں نے وہاں خواب آیا میری یہ شان ہے میں نے وہاں خواب آیا میرا مقام بڑا اچھا بڑ گیا میرے کو فلانے بندے دم کر آیا جو جناب ہر شاہ پھر گئی ہر شاہ پھر گئی میں جو چھو کیتا جناب دنیا بدل گئی فرمایا ایسے فقراء تو بچو پھر کیڑے مولوی کو لجانا کیڑے پیر کو لجانا فرمایا پیر لبنہ ہوئے زہین حسن شاہ جیسا تھا مولوی لبنہ ہوئے مولوی لبنہ ہوئے مولوی لبنہ ہوئے مولوی لبنہ ہوئے میں کل قسم آج تقریب نہیں ہوئی کیونکہ میرا اندر بار بار ذہن چاہ رہے ہیں بار بار خودت بڑی ہوئی اندر ٹینشن جی بڑی ہوئی میرا دل کا رہے ہیں کہ جا بھی ایک باری پہلا ایسے جو پھر آکے محفظ کریں وہ کل کچھ ہی ہے تو سی ہی میں تینوں کھرک کیڑی سی وہ لات کے یہ کھرک امن کمیٹی آرہے ہیں گونوی چکر لائی یہ تو انہوں کیڑا مسئلہ سی کیڑی تقریب سی پہلا اونکل کچھ ہی ایسے ہی جا کے جناب ٹینشن دسو سانو پریشانی دسو اپنی اسی پریشانی تو آٹی دور کری ہے اگر دور کلانا لی گوئی اگر دور کلانا لی نہ ہوئی تی پھر اسی مرچہ تھوڑی ہیں یہ ہور ساکھ دے آنے پھر انہ کی کرنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا کربلانی سرزمین تک کھڑے آؤں کے یزیدیہ نو بکا رہے ہیں فرمائے لگے کہ تسی سانو پہچان دے نہیں ہو دون ساٹھی پہچان نہیں بھول گئے کہنے لگے جی کی پہچان ہے تو آٹی امام علی مقام نے فرمایا تو ہم وہ قول مستفید یاد نہیں ہے جو رسول اللہ نے میرے واسطے تھے میرے بھائی حسن واسطے فرمایا تھے وہ کہنے لگے جی کی فرمایا تھے آپ نے اُٹھے کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے نانا جان نے فرمایا تھے کھڑے ہو کے امام نے فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا اس کے سنو سیند تسی جنتی جوانہ تے سردار ہو تے سنیا یہاں کھانی چھنڈا گو وہ جناب پھر بھی نہ مننے وہ مقابلے چاہے جو مقابلے چاہے یزید نال کھڑے ہوئے سارے شہید تے نہیں نہ کیتا شہید کرنے تے مدفستے چاند ایک بندے سے سارے سے نہیں سارے سے نال کھڑے سن کسن تنسالی ٹینشن سی کسن مجبوری کوئی سی کسن مجبوری کوئی سی کسے پیسے لینے سن کوئی نوکری کا لیا سی کوئی جناب فوج بردی ہونا چاہنڈا سی کوئی حکومت دی قربت چاہنڈا سی کوئی شہ چاہنڈا سی کوئی شہ چاہنڈا سی ہر بندہ کسے نہ کسے لالچ نو جزید نال کھڑتا سارے مدفست نہیں سن نہ سارے چاندے سن کہ امام نو شہیر کیتا جائے لیکن سارے مدفست ہن تسی امانداری ناندہ سو انہوں نے چو کوئی ایک وی قیامت دے دی آرے بچ جائے گا نہیں بچتا امام نو ساڑا نہیں بچتا اے بچ جانگی نہیں بچنگی کمیں یار بچنگی رسول اللہ دے دین دی کال ہوئے دین مقابل چاہنڈا کون ہوندے یزیدی ہوندے حسینی تا نہیں ہو سکتا اوہی جناب اوہ جڑے یزید نو اٹھوں اٹھوں گالا کر دیں اندروں سارا کوئی یزیدی اندروں کردار بھی یزیدی خسلطہ بھی یزیدی اندروں سب کوئی یزیدی اوہ حضور امام رکبانی مجدد الافثانی شیخ آمد سرندی رحمت النالب آپ نے مکتوبات شریف دے اندر دکھیا نو مکتوب نمبر غالباً دو سو چھ آٹھ یا چھ آٹھ آپ نے اوہ دے اندر درج فرمایا آپ نے فرمایا کہ جڑا صدیق اکبر نے رسول اللہ دا جانشین نہیں نمندہ ساکھ تو افضل نہیں مندہ اوہ تے گالاں کر دے پھر دیں اے یزیدی موقف تے بڑا 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 جا کے واضح ہو اے تے باد پتہ لگا کہ یزید دا نظریہ کیسی موقف کیسی اوہ صدیق اکبر دی افضلیت دا قائل کو نہیں سی اوہ نہیں سے مندہ صدیق اکبر مفضل رسول اللہ دا جانشین امام ربانی لکھیا فرمایا جڑا رسول اللہ دا جانشین صدیق اکبر نے نہیں مندہ یزید دا ویر بھی ہے تے یزید دا یار بھی دس سو یزیدی ٹولا کےڑے پاسے کھلوتا اے ڈکڑا آگے سنیا دی محفظ ڈکڑا آگے جنا اسی گالی نہیں کر دے یہاں لیکن جدو تھوڑا جب کھرے دو گے تے پھر تھلو کوئی نہ کوئی شاہدے نکلے گی نہ تُسی نہ کھرے دو چوک کر کے بوتھیں بند کر کے بیٹھے رہو امام علی مقام جنا جدو نیزے لی نوکتے سیر سینا آپ دا جنا سیر مبارک تدوار دی نوکتے لیایا جا رہا اور جدو داخل ہویا کوفہ دے بزاران دے اندر کوفہ دے رو رہے اود دے ہو رہے کپڑے پاڑ رہے بھار سے جنا اٹھی ہوئی ہوئی امام علی مقام امام حسین دے لخت جگر سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ویکھیا نا میں اپنی کتاب نہیں اوہ نہ دی کتاب جڑے رکھتاں کر دیں اے دجاجے تب رسی دی دوسری جلد دے اندر شروع دے اندر وی جائکی نمبر سویے دے لکھیا امام زین العابدین نے جدو ویکھیا نا جنا پٹھے ہوئے ہوئے ہیں روہ رہے ہیں پیٹھ رہے ہیں امام زین العابدین فرمان دلگئے انا آو لائن قوم یقبونہ علینا فَمَنُ قَلَّ لَنَا غَيْرُونَ یہاں ترجمہ میں نہیں کرنا آہاں پھر وہ آکھن کے جناب تجھے فرقہ آریت آلے پاسے آلے انتشار آلے پاسے آلے جڑے یزیدی ہے انہوں نے کھلی چھوٹ جڑے حسینی نے انہوں نے ڈکن ہر زمانے جزید آ جانتا ہر زمانے جا جانتا سیدہ زینب پاک نے جڑی بدعا دیتی نا ہوئی ہے دینا دی درجے سیدہ زینب پاک نے بدعا دیتی سی کوفہ دی بزارہ دے اندر وہ بدعا نے لفظ کی انہوں نے اپنی کتاب چاہ پی لکھیا ملہ تبرسی نے کی لفظ ہیں فرمانا سیدہ پاک نے فلکو کسیرہ بدحکو کلیدہ سیدہ پاک نے فرمانا ایسا دے بھی ریسا ہی سی قیامت تک اور اینجی زنین ہوتے پوری دنیا جتے جناب نماز سال نیو ایئر دی ابتدا ہوئے نا وہ خوشیاں منا دیا جناب آمدین ساڑا نماز سال شروع ہویا اپنے طریقے نا لباکتا کر دیں وہ برکتہ مانگ دیں اپنے طریقے نا بڑا کچھ کر دیں لیکن وہ مسلمانوں نے ویک دیں جدو انہوں نے نماز سال شروع ہوں دے پیٹرے ہوں دیں ساڑا سال شروع کیوں ہوگی ساڑے سال دی ابتدا کیوں ہوگی پیٹرے ہوں دیں بے حال ہوئے ہوں دیں ساڑا سال کیوں شروع ہوگیا یہاں خدا دے ہو رب کو لو برکت دیں دعا مانگو رب کو لو ایمان دیں دعا مانگو ساڑا سال دے شروع چیہاں حرکتہ کرو گے تے پورا سال تو اڑا کی آدھو دو میں ہنے تے پھر زخم نہیں ٹھیک ہونے جدو وہ زخم ٹھیک ہونے نے پھر دل دے زخم نہیں ٹھیک ہونے رب تو ادایت دیں دعا مانگنی چاہی دیں رب تو برکت منگنی چاہی دیں یا اللہ ساڑا سال شروع ہوگیا اور پورے سال سانو برکت عطا فرما پورے سال سانو خوشحالی عطا فرما پورے سال سانو یا اللہ رسول اللہ دی غنامی عطا فرما حضور دے صحابہ دی غنامی عطا فرما حضور دی آل دی غنام اسی یہ تبہ کہ یہ سال دی ابتدا دے اندر دعا کرنے ہے یا اللہ جب تک زندہ رہی ہے امام علی مقام دے مشن تے استقامت عطا فرما سانو اور گوزنی چاہیے سانو بس اس مشن تے استقامت چاہیے یا اللہ عطا فرما دے امام اہلی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جامع شہادت نوش کیتا یا اللہ تو سانوی شہادت دی موت عطا فرما دے یا اللہ جیویں امیر المجاہدین اللہ محطان حسین رضوی نو گھسیتے آگیا دین واسطے ایک باری سانوی دین واسطے گھسیتے آجانا نصیب فرما دے یا اللہ جیویں انہاں ڈنڈے کھا دے ایک باری سانوی ڈنڈے کھانا نصیب فرما دے یا اللہ مارا کھا دیا ایک باری سانوی مار کھانا نصیب فرما دے ایتیا پہلی محفظ ہے اللہ قدر ازت انشاءاللہ اینجدیاں روڑکا لائے گا اینجدیاں پہاران دائے گا اینجدیاں جناب ایتیاں فضاء قائم ہوئے گی ہر پس سے جنو نبیت کا نعرہ گھن لے گا ایتیاں ایمان دائے گا ایتیاں تاکا لائے گا ایتیاں جناب ایتیاں تاکا لائے گا ایتیاں